بخاری شریف میں اٹھا کر دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ڈیفنس کر رہے ہیں ڈیفنس کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کا جواب دے رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کا جواب دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں وہ جتنے الزامات لگا رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں اور ان کو برا بلا بول رہے ہیں ڈیفنس کر رہے ہیں ان کی طرف سے لڑ رہے ہیں ایک انداز تھا حضرت حسان بن ثابت رفی اللہ تعالیٰ نمبر پر چڑھ کر شعر کے انداز میں ڈیفنس کر رہے ہیں یہ ڈیفنس ڈیفنس نہیں ہے یہ بھی ڈیفنس ہے حضورﷺ کی طرف سے وہ بھی ڈیفنس ہے انداز دونوں کی الگ الگ ہے تیور الگ الگ ہے سماع ہوتا ہے یہ سماع جو قبالی وغیرہ ہوتی ہیں اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ اس کا سرے سے کوئی دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو صحابہ بھی بے دینی کی کام کرتے تھے گناہ اور حرام کے مرتقی ہوتے تھے معادلہ مہاجر جو صحابہ ہوتے ہیں مکہ کے جو صحابہ ہوتے تھے ان کو یہ گانا بجانا بالکل نہیں پسند تھا اور انساری صحابہ جو ہوتے تھے ان کو گانا بجانا بہت زیادہ پسند تھا بہت زیادہ پسند تھا یہ بھی صحابی یہ بھی صحابی حضورﷺ کی موجود ہی میں حضور نکاح میں صادحی کا حکم فرماتے کہ صادحی کے ساتھ نکاح کرو ہمیشہ فرماتے ایک مرتبہ ایک انساری بچی کی شادی ہوئی انساری گھر میں شادی ہوئی حضورﷺ کوئی گانے والوں کو نہیں بھیجائے ان کے پاس دب بجا کے گانے والوں کو عرض کرنے لگی رسول اللہ آپ تو منع کیے کئی کو منع کیا انساری لوگ گانے بجانے کو پسند کرتے ہیں کوئی بجاتے ہوئے دب بجاتے ہوئے گانے والوں کو بھیجاؤ ان کی گھر میں خوشی آئی آئی حضور فرمائے انساری صحابہ کا یہ معاملہ ہوتا کہ بیٹھ کر سما سنتے رہتے ہیں الرافعی کی روایتیں اٹھا کر آپ پڑھیں شیخ عبدالقضی صدیقی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ الرافعی کی روایتیں اٹھا کر پڑھیں مہاجرین صحابہ مہاجرین صحابہ بیٹھ کر سما سنتے رہتے ہیں قبالی سنتے رہتے ہیں سما سنتے ہیں مہاجر صحابی وہاں سے گزر رہے تھے وہ رکھ کر بولے یہ کیا کر رہے ہیں یہ سب ناجائز ہے بند کرو یہ مہاجر صحابہ تھے وہ بند کرو یہ سب غلط ہے انساری صحابہ ان کو پلٹ کر بولے یہ ہم سن رہے ہیں سننا ہو تو بیٹھو نہیں سننا آ تو چلے جاؤ روکنے کی اجازت نہیں ہم سن رہے ہیں کیا تم کرتے کرو ہم سن رہے ہیں یہ صحابہ ہی تھے شاید نا صحابہ ہی تھے معاملہ کیا تھا الگ الگ علاقوں سے الگ الگ مزاج بنتا ہے بزرگان دین جو ہے سیلیکٹ کرتے ہیں اس علاقے کے لوگ کی ہدایت کے لیے دین کے کس حصے کو سامنے لائے جائے تاکہ ان کے سامنے بیان کیا جا سکے دین کے اندر جو بیانات ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں سیدنا خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے انہوں نے قبالی سنا قبالی گایا پھر ان کے سلسلے میں آگے پڑے حضرت نظام الدین حضرت امیر خسر رحمت اللہ علیہ تو انتہا کر دیئے میوزک کے اصول بنائیں جیسے گرامر ہوتے ہیں لائنگویج کے اندر گرامر ہوتے ہیں یہ سنتے ہوں گے آپ لوگ ساری گاما یہ جو ہوتے ہیں یہ کس نے بنایا ہے امیر خسر رحمت اللہ علیہ کوئی میوزک دیریکٹر کا نہیں ہے اس زمانے کے سب سے بڑے میوزک دیریکٹر امیر خسر رحمت اللہ علیہ اللہ والے جن کے بارگاہ پہ آج ہزار اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آزدیاں دیتے ہیں وہ بزرگ کے بنائے ہوئے اصول ہیں کیا وجہ تھی ہوں گے بھی میوزک بجانے کی ضرور کیا تھی اب آپ دیکھیں تھوڑا سا خاموش بیٹھیں ایک جگہ ایک غور کریں ہندوستان کو چھوڑ کر آپ دنیا بھر میں نکل جائیے پوری دنیا کا ایک راؤن لگائیے میں ایک سادہ مثال دے رہا ہوں کہ بزرگانے دین کی نظر کتنی دور چلتی سارے دنیا کے اندر آپ نظر گھمائیے اور غور کریے کہ روح زمین پر دو سو سے زیادہ ممالک ہے سب سے زیادہ میوزک کو چاہنے والا علاقہ کونسا ہے غور کریں آپ غور کریں امریکہ میں بھی میوزک ہوگی لندن میں بھی میوزک ہوگی جاپان میں بھی میوزک ہوگی اپریقہ میں بھی ہوگی اور سریلیا میں بھی ہوگی لیکن ہندوستان میں جتنا میوزک سننے والے اور ترنم اور گانے سننے والے اور گانے بنانے والے ہیں اتنا دنیا میں کہیں پر بھی نہیں کہیں پر بھی نہیں دیبانے پن کے حد تک دنیا میں ٹاپ نمبر ہے ہندوستان کا میوزک بنانے کے اعتبار سے گانے گانے کے اعتبار سے وجہ کیا ہے یہاں کی مٹی میں لوگوں کے ترنم ہے ان کے مزاج میں میوزک بسی ہوئی ہے سب بزرگانے دین نے اب سے اتنے سال پہلے انہوں نے غور کیا سوہ سال آٹھ سو سال پہلے انہوں نے غور کیا کہ یہاں کے لوگ ترنم کی طرف جھکتے ہیں اگر ہم ان کے لئے ترنم فراہم نہیں کریں گے اگر ہم ان کے لئے میوزک اگر فراہم نہیں کریں گے تو ہوگا یہ کہ مندیروں میں میوزک بچتی ہے لوگوں کے پاس میوزک بچتی ہے لوگ ادھر جھکتے چلے جائیں گے لوگوں کو جمع کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے میوزک دین اسلام کی طرف بلانے کے لئے خود خاجہ اجمیر خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حار بنی لے کر بیٹھتے اور خود بجا کر گاتے تھے لوگ کا مجمع جمع ہوتا تھا کہ یہ سریعی آواز میں کون گا رہا ہے یہ اتنی اچھی میوزک کون بجا رہا ہے لوگ جمع ہوتے وہ الفاظ الفاظ میں شہر شہر میں ان کو توحید کی ایسی باتیں بتاتے کہ وہ میوزک سننے کے لئے آئے تھے اسلام قبول کر کے نکلتے وہاں سے یہ معاملہ ہوتا تھا وہ سمجھ گئے تھے اُس وقت آٹھ سو سال پہلے وہ سمجھ گئے تھے آج تک بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک جائز اور ناجائز جھگڑے کر رہے ہیں میوزک کے اوپر بجے کیا ہے دین کے اندر گنجائج تھی انساری صحابہ کو حضور اجازت دیئے سو جہاں پر ممکن ہو وہاں پر اجازت ہے جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر میوزک کی اجازت ہے سو اس کو انہوں نے لازمی کر دیا شاہ نخصبن بہا sert دین رحمت اللہ علیہ جن علاقہ میں گئے وہ علاقہ میں میوزک کا آج پر بھی تصور نہیں ہے اور وہ لوگ کو آپ دنیا میں آپ گانے بجا لیجئے کیا کیا آپ نینے گانے لالیجئے دنیا بھی لائیے دینی لائیے کیا آپ لاتے لائی جئے ان کو اس سے پروی نہیں ہے اس کا احتمام ہی نہیں ہے اس کے خواہش ہی نہیں ہے دنیا بھر میں میوزک کے کیسے دیں بکتے رہیں گے ان کے علاقوں میں آج بھی نہیں بکتی وہ لوگ کو پسند ہی نہیں ہے وہ چیز وہ چیز ان کو پسند ہی نہیں ہے تو ان کے لیے وہ تعریمات نکال لیے جو مہاجر صحابہ کے لیے نکال لیتے کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ جنگ میں ہوتے ہیں کچھ علاقے مختلف نجات کے لوگ ہوتے ہیں سو اولیاء اکرام کی خصوصیت ہی ہوتی ہے اللہ والوں کی خصوصیت ہی ہوتی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ میں جس رسول کو بیجتا ہوں وہ علاقے کو سمجھنے والا اور وہ علاقے کی زبان جاننے والے آدمی کو بیجتا ہوں سو اللہ تبارک و تعالی یہ نظام رکھا کہ تینے اسلام پھیلانے کے لیے جس علاقے میں جو بلی پیدا ہو کے بڑا ہوتا ہے یا اس علاقے کو ہجرت کر کے پہنچتا ہے تو وہاں کے حالات کو جانت کر ان کے لیے جو ضروری ہے وہ دوا پر آم کرتا ہے عقل مندی یہ نہیں ہے آج کل کے بے وقوف یہ بے وقوف مولویاں اور یہ بے وقوف ریسرچ سکولرز پیدا ہو گئے جو ہر بات ہر ایک کے سامنے رکھ دے رہے ہیں ایک مریض اگر آپ کے پاس لے کر آئے چکھی کہ میں فلاں چیز کا بیمار ہوں جی اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس حاضر ہو داکٹر صاحب مجھے گلے میں درد ہو رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو جتنے دوائیں آدھے اگر پوروں کی لسٹ بنا کے نکال کے دے دیا تو تو اس کو عقل مند بولتے ہیں بے وقوف ہیں انتو بے وقوف ہے ڈاکٹر ڈاکٹر نے بولتے گدا ہے یہ ڈاکٹر تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جو ضرورت ہے وہ نکال کر دے تیری مہارت مد بتا تجھے کیا کیا دوائوں کے نام یاد ہے کتنے فارمولے تجھے یاد ہے وہ نہیں سوال ہے سوال یہ ہے کہ میرے علاج کے لئے تیرے پاس کیا ہے اولیاء اکرام کا یہ معاملہ ہوتا تھا دین سارا سمجھتے ہیں اب اس کو کیا ضرورت ہے وہ نکال کر دے تھے وہ جو فارمولے ہوتے ہیں انسان کے رفض کو ترقی دینے کے لئے اور انسان کے اندر کے خسد، بوغ، کینہ، جلن اور اس قسم کے جو بیماریاں اندر جو دوسروں پر بھروسہ کرنا دنیا کی لالچ رکھنا اس طرح کے جو بیماریاں اندر پلتے اس کو کیسے ساپ کیا جائے شرق کو دلوں سے کیسا نکالا جائے یہ جو دواجانس کے تھے وہ اس حساب سے فارمولا پیش کرتے تھے کسی فارمولے کا نام خادریت ہے سو کسی فارمولے کا نام چشتیت ہے کسی فارمولے کا نام نقشبندیت ہے اور کسی فارمولے کا نام سہروردیت ہے یہ ہے علیاء اکرام کے یہ فارمولے ہے ایک ایک علاقے میں ایک ایک چل جاتا ہے دیکھیں آپ جتنا چشتی سلسلہ ہندوستان میں کسی علاقے میں اور نہیں پائیں گا کیونکہ وہ فارمولا ہی ایسا بنائے کہ یہاں کے لوگوں کی ہدایت کا کام کرے پھر ان کے اندر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ الصرح العزیز کا یہ مقام رہا کہ انہوں نے جو مجاہدہ کیا اور انہوں نے جو قادری سلسلے کو پھیلایا جو انہوں نے نظام مرتب کیا تھا ذکر کا شغل کا سو اس کا درجہ اتنا اونچا رہا کہ جتنے باقی سارے اولیاء فارمولے بنانے والے ہوتے جو اپنے اپنے سلسلے جاری کرنے والے ہوتے وہ اولیاء نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے یہ قادری سلسلے کی اہمیت رہی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ الصرح العزیز کا مقام یہ کہ ہر ولی اپنے علاقے میں کام کرتا ہے اولیاء کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث آزم دستگیر کے پاس سے ملتی ہے اسی لئے ان کو الغوث العظم کہا گیا یہ غوث العظم کے رب سے بڑا جھگڑا کرتے ہیں لوگ بلتا ہے غوث آزم شرک ہے غوث آزم تو اللہ ہے یہ غوث آزم کا معنی کیا مطلب ہے اس کا معنی کیا ہے معنی نہیں معلوم اس کا بولتا ہے غوث آزم اللہ الغوث العظم کا مدد ہوتا ہے اللہ کی سب سے بڑی مدد سب سے بڑی مدد اللہ جو مدد بھی جایا وہ غوث آزم ہے اللہ نے جو مدد بھی جایا وہ مدد غوث آزم ہے اگر کوئی ڈاکٹر دوا پلا رہا ہے تو ڈاکٹر الگ ہوگا دوا الگ ہوگی نا دوا الگ ہوگی یہ دوا کتھ بولیں گے یہ جو چمچے میں جو دوا ہے یہ یہ ہے ڈاکٹر یہ فرق ہو گیا نا ڈاکٹر الگ چیز ہے دباہ الگ چیز ہے مدد الگ چیز ہے اللہ الگ ہے اللہ خارق ہے اللہ مالک ہے اللہ دینے والا ہے اللہ نے دیا ہے جب ہم مدد مانگی سارے زمین پر بسنے والے انسان دین اسلام کو ٹوٹا ہوا اور مرتا ہوا جب دیکھ رہے تھے اور سارے اولیاء اور بذلگوں کے ہاتھ اٹھے گئے تھے کہ یا اللہ ایک ایسے کو پیدا کرتے جو دین کو اٹھائے تو اللہ نے جو مدد بھیجا ہے یہ مدد عامت الناس کے لئے تھی یہ مدد علماء کے لئے تھی یہ مدد اولیاء کے لئے تھی جو سب کے لئے مدد بن کر آیا اس کو کہتے ہیں الغوث العظم یہ سب کے لئے مدد بنے ہیں شیخ عبدالقادر الجیلانی قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا جاتا الغوث العظم اپنے اپنے علاقے کے ہر مقام پر غوث ہوتے ہیں سیدنا خاجہ معین الدین کہ غوث کے درجے سے کم ہیں بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے غوث کی درجے سے کم ہیں حضرت معروف کرخی کے غوث کی درجے سے کم ہیں یہ سب اغواث ہیں اپنے اپنے علاقے کے اور ساروں کے لئے سارے مدد کرنے والوں کے لئے جو مدد کرنے کے لئے آیا سارے دینے والوں کو جو دینے آیا ہے اللہ کی طرف سے اس کو کہتے ہیں الغوث العظم اب آپ دیکھیں انبیاء میں جو درجہ بندی ہوتی ہے سارے انبیاء کو اللہ نے نبوت دیا رسالتیں دیئے نبوتیں دیئے کتابیں دیئے کس شرپ پر دیئے کس کے صدقے میں دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں دیئے سنیں ہوں گے نا واقعہ وہ جب عالم ارباح میں قرآن میں اس کا ذکر ہے غالباً چوتھ پارے میں جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں آخری نبی کو بھیجنے والا ہوں اس پر بھروسہ کرو گے اور اس کے ساتھ ہوگے سارے انبیاء نے کہا ہاں وہ جو آخری نبی آنے والا ہے جو نبی آنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم صدقوں پر ایمان لاتے اور ان کے ساتھ ہو جائیں گے جب یہ وعدہ کیا تو ان کے صدقے میں اللہ نے ساروں کو نبوت دیا ہے قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے حضور کے صدقے میں اللہ سارے نبیوں کو نبوت دیا ہے سو یہ جو معاملہ ہوتا ہے انبیاء کا یہ درجہ بندی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں نبی تو سارے نبی ہے لیکن سب کو نبوت ملی مستطاع کے صدقے میں اب جب ولایت کا مسئلہ آیا ولایت میں کس کی درجہ بندی کیسی ہے سو معاملہ یہ ہوتا ولایت کے ایک تصوف کی بات ہے میں بتاہتا ہوں طریقت میں یہ باتیں بتلائی جاتی ہے کہ جب ولی مجاہدہ کرتا رہتا ہے مجاہدہ کرتا رہتا ہے ہر نبی کا ایک الگ مزاج ہے کسی کا غصے والا مزاج کسی کا نرم والا مزاج کسی کا علاج معالجے والا مزاج کسی کا باہر نکل کر ویل فیر کام کرنے کا مزاج انبیاء کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کا علاج کرتے پھرتے موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ غصے سے ڈنڈا لے کر لوگوں کو حاکتے رہتے اور ایوب علیہ السلام ہمیشہ سختیوں کا جواب صرف صبر سے دیتے خاموش بیٹھتے اور صبر کی ساتھ وہ جواب دیتے حضرت دعوت علیہ السلام ترنم میں گایا کرتے تھے ان کے ترنم پہ چڑیاں آ کر بیٹھ جاتے تھے روایتوں میں آتا کہ درست نبی ان کے ترنم پہ جھلا کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کا وہ مزاج حضرت سلیمان علیہ السلام معجزات دکھانے کا مزاج ہوا کو ادھر چلا دیئے جن کو ادھر بھگا دیئے پرندے کو ادھر بھگا دیئے ان کا وہ مزاج سو یہ مزاج اولیاء میں آتا ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب مجاہدہ کرتے کرتے ایک درجے پر پہنچتے تو ہر ولی کو کسی نبی کے قدم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کسی نبی کے پیر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ ولی کا درجہ سلیمان علیہ السلام کے قدم پر یہ ولی کا درجہ جا کر موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر یہ ولی کا درجہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر یہ جو چھوٹے بچوں کے معاملات ہوتے یہ ابراہیم علیہ السلام اس کی ذمہ دار ہوتے اس کی ذمہ دار ہوتے سو بعض بزروں کو دیکھتے ہیں جو بچوں پر بڑے شفیق نظر آتے ہیں باقوں کا مزاد ہوئی بڑے جلالی بزروں گئے بڑے جلالی بزروں گئے جلالی بزروں گئے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ان کا کمکشن رہتا ہے تو ہر بلی کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر جا کر رکھتے ہیں حضور سیدنا شیخ عبدالقادل جیلانی غوثی آزم تستہیر پیرانے پیر قدس اللہ السرہ العزیز خود فرماتے لیکلی نبی قدم ہر بلی کو لیکلی بلی قدم ہر بلی کو ایک نبی کا قدم ملا ہے وانی اور میرا معاملہ یہ ہے علا قدم النبی بدر الکماری ہر بلی کو ایک نبی کا قدم ملا ہے اور مجھے اللہ کی قسم مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ملا ہے ہر بلی کو ایک نبی کا قدم ملا ہے اور مجھ کو مصطفیٰ کا قدم ملا ہے مصطفیٰ کا وہ قدم جو چودھویں چاند سے زیادہ چمکتا ہے وہ قدم ملا آئے سو دیکھئے اب آپ نبیوں میں حضور کا درجہ نبیوں میں حضور کا درجہ کہ وہ نبی ایک ایسے نبی کہ سارے ان کے صدقے میں ساروں کو نبوت دی جا رہی ہے جب ان کے قدم پر سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ صرف العزیز جب ان کے قدم پر آگئے حضور غوث پاک تو معاملہ یہ ہوا کہ آنے والے جتنے اولیاء ولایت ان کو مل رہی ہے تو غوث پاک کی صدقے میں مل رہی ہے ہدایت کسی کو مل رہی ہے تو غوث پاک کی صدقے میں مل رہی ہے جس علاقے میں جو بلی پہنچتا ہے تو بغیر اجازت سے غوث اعظم نہیں پہنچ سکتا ہے جو جدر جا رہا ہے تو غوث اعظم کے حکم سے چل رہا ہے یہ ایک سپریم پوزیشن مل گئی ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر پہنچنے کی وجہ سے یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ صرح العزیز کا معاملہ اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ صرح دیکھیں ولایت دو راستوں سے ملتی ہے حقیقت میں تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے ولایت ہے عطا ولایت ہے کہ اللہ کی محبت اللہ جس کو چاہنے لگ جائے بس وہی ولایت اللہ کسی سے بھی چاہ سکتا ہے جس کو اللہ زیادہ چاہنے لگ گیا سمجھو وہ اللہ کا ولی بن گیا اور ولایت ہوتی ہے وہابی دو قسم ہوتے ہیں ایک ہوتا وہابی وہابی اور ایک ہوتا ہے کسابی دو حصے بنتے ہیں اس میں وہ وہابی نہیں وہ وہابی جو بولتے ہیں وہ الگ فرقہ ہے وہ وہابی نہیں وہ وہابی میں واو ہے کہ بات علف رہتا اس میں علف علف نہیں ہے وہابی واو ہے بے یا وہابی دوسرا ہوتا ہے کسابی وہابی میں کہتے ہیں جو من جانب اللہ مل گیا کچھ کیا نہیں تھا اچانک ولایت مل گئی اور ایک ہوتا ہے قصہ بھی محنت کیا پڑا راتوں گھڑ کر نمازیں پڑا قرآن پڑا اللہ کو چاہا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرا اور اپنے نفس کو توڑا اور قربانیاں دیا محنتیں کیا محنتیں کرتے کرتے ایک درجے پر پہنچا سو جب محنتیں کرتے کرتے پہنچتے اس کو قصہ بھی کہتے ایک درجہ آتا ہے کہ پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیٹھے بٹھائے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے سو ان کو بھی ولایت ملتی ہے اور ان کو بھی ولایت ملتی ہے حضور صحیح دناغو سے پاک ربی اللہ تعالیٰ کے شان یہ سب اولیاء سے ہٹ کر حضور پیرانے پیر کو دونوں راستوں سے ولایت ملی ہے وہہبی بھی ملی ہے کسابی بھی ملی ہے وہہبی معاملہ یہ ہے کہ پیرانے پیر پیدا ہوئے جس روز پیدا ہوئے اسی دن روزہ رکھے وہ تو آپ لوگ سنے ہوئے نا ونتیس شعبان کو پیدا ہوئے اس کے بعد کے دن میں لوگ کنفیوز ہو گئے کہ تیس شعبان ہے یہ پس رمضان ہے پیرانے پیر دودھ نہیں پی رہے تھے لوگ کو مفتی خلیر احمد صاحب نے بھی یہی بات لکا ہے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھی رمضان شروع ہوا یا نہیں شروع ہوا لوگ میں اختلاف ہوا تو سبی لوگوں نے ایک ہی بات کہا کہ سادات کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جو دن میں دودھ نہیں پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہے پیدائشی ولی پیدائشی ولی تو یہ ورایت کیسے ملی محنت کر کے ملی بغیر محنت کے ملی تو یہ وہابی رہی اور قصب کا یہ معاملہ ہے قصب کا یہ معاملہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پچیس سال تک جنگل میں کسی سے ملاقات کیے بغیر کوئی پکا ہوا کھانا کھائے بغیر جنگلی جھاڑوں پہ جو پھل لگتا وہ پھل کھا لیتے اور ندی نالوں میں جو پانی ملتا ہے جنگل کے اندر ندیوں میں جو پانی ملتا وہ پانی پی لے کر دندہ ہی اتھارے صرف ایک کام کرتے تھے وہ تھے اور ان کا خدا تھا عبادت چلتے رہتی تھے بس اللہ کی عبادت یہ مجاہدہ انہوں نے کیا چالیس سال تک عشاء کی نماز کے بعد گھر نہیں پلٹتے مسلسل نمازیں پڑھتے رہتے یہاں تک کہ پھجن کی آزان کی آواز کام میں نہیں پڑھ جاتی اس وقت تک عبادتیں کرتے رہتے سو کسبی میدان میں بھی سیدنا غوثِ عظم دستگیر سے بڑھا کوئی ولی نہ ہو سکا اور وحیبی ولایت کے اندر بھی وحبی ولایت کے اندر بھی پیرانے پیر سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہوا سب سے اونچے درجے کسب میں بھی سب سے اونچے درجے وحب میں بھی دونوں راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ان کو مقام دیا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ الصبر والعظیر انہوں نے اتنا کام کیا اتنا کام کیا کہ آج کا میں سمجھتا ہوں یہ تو ابھی تقریبا ہم پیتالیس منٹ تو گفتگو کر چکے ہیں اب مزید میرا کوئی پروگرام نہیں دیا آگے گفتگو کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا تو نیکس جمعہ کو پیرانے پیر کے تعلیمات اور ان کے کرامات اور پھر یہ ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہے کرامت کس کو بولتے ہیں کرامت کس کو بولتے ہیں کرامت کا معنی کیا ہوتا ہے کرامت کا لفظ کا معنی کیا ہے ہم کو معلوم نہیں رہتا ہم تو سمجھتے وہ کرامت بر تو پتھر میں سے پانی نکل گیا ہوا میں اننے لگ گئے تو یہ چیزیں ہوتے کرامت شاید یہ بزرگوں کی پاس اسا ہوتا شاید یہ کرامت ہوتی ہے یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہوتی انشاء اللہ تعالی ہم آئندہ جمعہ میں پیرانے پیر قدس اللہ صرح العزیز کے تعلیمات پر اور کرامات پر انشاء اللہ تعالی گفتہ ہو کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو بزرگان دین کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں مولا ان کے فیوز سے ہم کو مالا مال فرما دے اور ہمارے حال پر کرم فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ